ورنہ سے تمہارے درمیان نہ اتفاقی اور پھوٹ ڈال دیکھا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ جگہ پساب کھڑے ہو جائیں اور آج دیکھیں ہمارے اندر کتنی پھوٹ پڑی ہوئی اتنی پھوٹ ہے فرقے ہیں پارٹیاں ہیں پھر ہر پارٹی کے اندر گروپ ہیں پھر گروپ کے اندر ایک اور گروپ ہے گروپ در گروپ ہوتے جا رہے ہیں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ اور بھی اس کے اسباب ہیں ان میں سے ایک طبق یہ لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت اب دیکھئے یہ خرابی کیسے پیدا ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو چھوڑنے کا اقبابہ لیے کہ آپ اس میں عداواتیں پیدا ہو جائیں اس حکم کے چھوڑنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کے فوائد بے شمار ہیں اور اس کو ترک کرنے کے نقصان بھی بے شمار ہیں دیکھے یہ حدیث آگئی ہے کہ حدیث صحیح مسلم کے ربارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا حتی کعنما یسوی بہالقباہ صفوں کو اس طرح آپ تیدا کرتے تھے گویا کہ ان صفوں کے ذریعے سے تیر کی لکڑی کو تیدا کریں گے یعنی ہو نہیں کہ تیر کی لکڑی کی طرح اس کو سیدھا کر رہے ہیں نہیں بلکہ اور زیادہ مبالغہ ہے کہ اتنا سیدھا کرتے تھے سب کو کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ اس سب کی سیدھائی کو بنیاد بنا کر اس کے مطابق تیر کی لکڑی کو سیدھا کریں گے تیر کی لکڑی کو خاص طور سے اس وقت سے یہاں ذکر کیا مثال کے طور پر تشبیح کے طور پر کہ تیر کے جو لکڑی ہوتی ہے جس میں آگے تیر ہوتا ہے پھلکہ لگا ہوتا ہے پیشے لکڑی ہوتا ہے یہ بالکل سیدھی ہونی ضروری ہے اس میں ذرہ برابر بھی اگر خم ہوگا تیر پر ہوگا تو کبھی نشانے پر تیر نہیں لگتا بالکل اسی طرح جیسے بندوق بندوق میں جو مکھی لگی ہوتی ہے اگر وہ ذرا سی ایک بال برابر بھی ادھر یا ادھر ہو جائے کبھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تو اسی طریقے سے تیروں کا معاملہ تھا کہ تیر کی دنڈی اگر بالکل سیدھی نہ ہو تو کبھی نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھتا تو جب کسی چیز کو کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھی ہے تو کہا جاتا تھا کہ یہ تیر کی لکڑی کے طرح سیدھی ہے اب اس کو بنیاد بنا کر آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ اس سب کو اتنا سیدھا کر رہے ہیں گویا کہ جب یہ سیدھی ہو جائے گی تو اس کی بنیاد پر اس تیر کی لکڑی کی سیدھائی کو چیک کریں گے اس میار پر دیکھیں گے کہ تیر کی لکڑی سیدھی ہے یہ نہیں یہ دیکھنے کے لیے سب پر رکھے دیکھیں گے کیا مطلب کہ اتنا زیادہ سیدھا کرتے تھے کہ اس میں کوئی کشک چھوڑتے نہیں چنانچہ طریقہ کیا ہے سبوں کو سیدھا کرنا کا اس کو بھی سمجھ لیجئے اس میں بہت سے لوگ گڑھ بڑھ کرتے غلطیاں ہوتی مسجد میں بہت ساری مسجدوں میں سب کا نشان ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کے مطلب کرو یہ بڑی اچھی بات ہے ڈالنا چاہیے لیکن کیا کرتے کہ بعض لوگ تو اپنے پاؤں کا پنجہ اس نشان پر ڈالتے ہیں اپنے پاؤں کا جو انگوٹہ ہے اس کا کنارہ اس نشان پر ڈالتے ہیں کسی بات جگہوں پر ایتا ریواز ہے کہ سب کا سب ایتا ہی کرتے ہیں مگر اس کی وجہ سے کیا ہوگا کبھی سفسی دین ہی ہوگی کیونکہ پاؤں کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا تو پھر سب ٹیڑی ہو جائے گی بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ایڈی کا پچھلا کنارہ اس لائن پر کرتے ہیں اس سے بھی سب سب ہی سیدھی نہیں ہوگی اس لیے کہ آدمی کا پاؤں کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا ہوتا ہے پہلی صورت میں تو بہت زیادہ خرابی ہوگی اور اس دوسری صورت میں بھی سب پوری طرح صحیح نہیں ہوگی سب کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نشان پڑا ہوا ہوتا ہے اس نشان پر پاؤں کا ٹکھنا ہو دیکھنا بھی آسان ہے ٹکھنے کو دیکھ لے یہاں کہ اس نشان پر ٹکھنا ہونا چاہیے جب ٹکھنے پر سب ہوں گے تو یہ ہڈی جو ہوتی ہے پاؤں کی یہ سب کی بیچ میں ہوتی تمام انسانوں کی چاہے لمبا ہو آدمی پاؤں چھوٹا ہو یا بڑا مگر اس ٹکھنے کی ہڈی ہر ایک کی اس کی پنڈلی کے بسط میں ہوتی تو اس طریقے سے سب بلکل سیدھی ہو جائے گی اسی کو دوسری طریقے سے وہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ مونڈے کو مونڈے کے مقابلے میں کر لیں ٹکھنے کو ٹکھنے کے مقابلے میں کر لیں تو بلکل سب سیدھی ہو جائے گی یہی طریقہ صحیح ہے سب کسیدہ کرنے کا دیکھیں وہ سی حدیث میں فرما رہے ہیں مسلم شریف کی روایت سے کہ ابھی میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس طریقے سے سیدھی کرتے تھے گوڑا کہ اس کے ذریعے سے تیر کی لکڑیوں کو سیدھا کریں گے سیدھا کیا جائے گا یہاں تک کہ جب آپ نے دیکھا کہ ہم انا قد عقلنا عنہ کہ ہم نے سمجھ لی ہے بار بار آپ نے دائر بھی فرما دی طریقہ بھی بتلا دیا تو آپ کو اخیال ہوا کہ اب سمجھ گئے ہیں یہ لوگ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَن پھر ایک مرشبہ باہر تشریف لائے اپنے حجرِ شریف آتے نماز پڑھانے کے لئے مسجد میں فَقَامَ تو کھڑے ہو گئے اپنے مسلح پر جا کر حَتَّى قَادَ اَنْ يُقَبِّرَ یہاں تک قریب ہو گئے کہ تکبیر کہیں آپ تکبیرِ تحریبا اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھ لیں نماز کی نماز تک آپ نے ابھی تکبیر کہیں نہیں تھی اللہ اکبر نہیں کہا تھا فَرَعَا رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ باہر کو نکلا ہوگا تھا لائنز تو آپ نے سکھ فرمایا کہا عباد اللہ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُّ خَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْفِكُمْ اے اللہ کے بندو تم یا تو اپنی صفوں کو سیدھا کر لوگے ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے مخالف کر دے گا یعنی تمہارے اندر فوٹ ڈال دے گا اور عداوت اور جشمن یہ پیدا کر دے گا اب دیکھئے اتنا کو بھی آپ نے گوارہ نہیں کیا کہ صرف ایک آدمی کا سینہ باہر نکلا رہے ہیں اس سے اور زیادہ تاقید معلوم ہو رہی ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا ضروری ہے باجب ہے بے بے اب تو نماد کا بق ہونے والا ہے عجیب عجیب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو ایسی ہیں کہ جو قوم اپنا لے گی اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہی نہیں ہے آج بہت اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ بیان ہوں گی آخر آئین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعبانا علی الحمدللہ رب العالمین اجتماعی ذکر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمیں سب کو اتباع سنت کا عادی بنا دی یا رحم الرحمین ہمیں زندگی کے تمام کاموں میں زندگی کے تمام گوشوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے حبیب پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا پابن اور عادی بنا دیجئے اور ان کی برکات سے ہم کو مالا مال فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہم سلی علیہ وسلم و مولانا محمد مبارک مصدی اللہ علیہ وسلم تیار کردہ علمی کیسے گھر کیسی طور سے دیم ملنے کا پتا نہ فہمال ہے علمی کیسے گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فڈلبی ایریا کراچی فون نمبر چھے تین سا سفار آٹھ ایک تین دکان نمبر پانچ فرمائیے